ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے ایک اختیارات کے ناجائز استعمال کی وجہ سے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے وزیراعظم کے پی ایس جناب آزم خان صاحب کے ساتھ فردوس عاشق آوان صاحبہ کے اختلافات کو خبروں میں نمائی جگہ دی جا رہی ہے مشیر اطلاعات کا کردار نہ ہونے کے برابر رہی ہے لیکن ذراعی یہ بتاتے ہیں کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو بلوگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کازمی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور جو وزیراعظم کے مشیر برائے اطلاعات اور نشریات کا عدہ ان کے پاس تھا وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے یہاں پہ ان کو ڈی نوٹیفائی کرنا اور ان کی جگہ لیفٹینر جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم باجوا صاحب کو لانا اور ان کے ساتھ سینیٹر شبلی فراز صاحب کو لانا اپنی جگہ پہ بہت اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ کے سی وی کے ساتھ ان کی بیک اینڈ پہ پرویز مشرع صاحب کے دور کا اختیار ان کے اختیارات کا استعمال ان کی وزارت کا استعمال ان کے تجربے میں شامل تھا یہاں پہ سب سے اہم عمر یہ ہے کہ ابھی تک جو کیا سارائیاں کی جا رہی ہیں کبھی یہ خبریں زیر گردش کرنے لگتی ہیں کہ اختیارات کے ناجائز استعمال کی وجہ سے ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے اور ان پہ پی ٹی وی میں ملازمین کی برتی ہو نشریعتی اداروں میں ملازمین کی برتی کے حوالے سے معاملات ہو ملازمین کا ذاتی استعمال ہو کہ گھر میں ان کے یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا ہو یا کمیشن کے حوالے سے خبریں ہوں یہ سب خبریں اس وقت زیر گردش ہیں ان میں تازہ ترین جو خبر کی انٹری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وزیراعظم کے پی ایس جناب آزم خان صاحب کے ساتھ فردوس عاشق آوان صاحبہ کے اختلافات کو خبروں میں نمائی جگہ دی جاری ہے کہ یہ اختلافات فردوس عاشق آوان صاحبہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے وجہ بنے کوئی شک نہیں کہ آزم خان صاحب اس وقت انتہائی اہم پوزیشن پہ ہیں اور ان کے ساتھ اختلاف مول لینا کسی بھی وزیر کے لیے مشکل کھڑا کر سکتے ہیں اور کسی بھی مشیر کو مشکلات میں ڈال سکتا ہے آزم خان صاحب کے ساتھ اختلاف پیدا کرنا اور ان اختلافات کو ہوا دینا اور ان کے ساتھ مہازاری کرنا لیکن یہاں پہ سوچنے کی بات پھر بھی یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور موجودہ وزیراعظم جناب عمران خان صاحب اتنی قد آور سیاسی شخصیت کو صرف پی ایس کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں یا کیا وزیراعظم پاکستان اس نازک وقت میں کہ جب ملک کرونا کے خلاف جنگ میں نبردازما ہے اپنے اتنے انتہائی اہم کھلاری اتنے انتہائی اہم مورے کو منظر سے یوں اچانک کھٹا سکتے ہیں اگر ہم اس کا عام جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں تو فوری جواب ہمارا یہی ہوگا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے اس کے لئے انہیں کوئی ٹھوس وجوہات چاہیے صرف کسی بندے کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ کر سکے یا ہو سکتا ہے وہ کرنا نہ چاہیں ان حالات میں اگر ہم تھوڑا سا پس منظر میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم پاکستان جناب عمران احمد خان صاحب نے پچھلے کچھ عرصے میں میڈیا انکرز بڑے صحافیوں کے ساتھ نشاتی اداروں سے منسلک صحافیوں کے ساتھ اخبارات کے صحافیوں کے ساتھ وقتاں فوقتاں گائے بگائے ملاقاتیں کی ہیں مختلف اعلانات کرنے ہو کرونا کے حوالے سے قوم کو اعتماد میں لینا ہو اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ مختلف سینئر صحافیوں کے درمیان بیٹھ کے اپنا موقف پیش کرتے نظر آئیں اس حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں کہ میر شکیل و رحمان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک میڈیا ٹاک کے اندر یہ موضوع بھی ابر کے سامنے آیا پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ احساس ٹیلی تاؤن جو نے شریعت ہوئی اس میں حوالے سے مولانا تارک جمیل صاحب اور وزیراعظم پاکستان کی جو آپس میں گفتگو ہوئی اس کے درمیان جو کنٹروورسی بنی اس کنٹروورسی کو بھی سینئر صحافیوں نے بورا منایا اس کا اور اس پہ اپنا رسپانس اور رد عمل دیا کہ جوابا تارک جمیل صاحب کو معافی مانگنا پڑی مزید اس کی اگر آپ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو جتنے آج تک کی میڈیا ٹاکس ہوئی ہیں چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں ایک جو سینئر انکر ہیں عمران خان صاحب ان کے ساتھ اگر ان کا ٹاک ہو وزیراعظم پاکستان کی یا پھر وہ حامد میر صاحب کے ساتھ معاملات چل رہے ہوں حکومتی جماعت کے اگر وہ وزیراعظم کے نئے بھی ہیں تو حکومتی جماعت کے سپورٹرز گاہے بگاہے سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف پوسٹ بھی لگاتے رہے ہیں اسی طرح شازیب خانزادہ صاحب کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیجئے اور ریسنلی آپ نے دیکھا کہ ارشاد بٹی صاحب کے ساتھ وزیراعظم کے کچھ سخت جملوں کو اتبادلے ہوئے ان تمام معاملات کے اندر اگر غور کیجئے تو آپ دیکھئے گاہ کہ مشیر اطلاعات کا کردار نہ ہونے کے برابر رہا ہے مشیر اطلاعات کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ میڈیا اور حکومت کے درمیان بریج کا کام کرے میڈیا اور حکومت کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے کام کرے لیکن بسا اوقات بہت سے مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ مشیر اطلاعات بزاتے خود میڈیا کے خلاف یا میڈیا انکرز کے خلاف صحافیوں کے خلاف سخت زبان استعمال کرتی ہوئی نظر آئیں باقی تمام کنسپیریسی تھیوریز اپنی جگہ آزم خان صاحب کے ساتھ اختلافات ہوں جا اختیارات کا ناجائز استعمال ہو لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فردوس عاشق آوان صاحبہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ میڈیا کے ساتھ حکومت کے معاملات چلانے کے حوالے سے یکسر ناکام نظر آئیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ان کے میڈیا کے ساتھ معاملات جو گرمہ گرمی کا شکار ہوئے یا خرابی کا شکار ہوئے اس میں مشیر اطلاعات اپنا کردار ادا نہیں کر پائیں اس حوالے سے شکایات بھی جنم لیتی رہی اور شکایات سامنے آنا شروع ہی کہ حکومت اور میڈیا کے درمیان ایک خلیج واضح طور پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے جو اب نظر آنا بھی شروع ہو چکی تھی اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان کے لیے یہ انتہائی سخت اور مشکل فیصلہ تھا جو ان کو کرنا تھا اور وہ کر گزرے اب اس پہلو کو ہم ایک دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں یہ فیصلہ وزیراعظم پاکستان کا مصبت اس لیے کہلائے گا یہ بہتر فیصلہ کیوں کہلائے گا کہ اس کی جگہ جو دو افراد وزیراعظم پاکستان سامنے لائے ہیں وفاقی وزیراعظم جو لائے ہیں شبلی فراد صاحب وہ اپنی جگہ پہ انتہائی نرم خود طبیعت رکھنے کے حوالے سے مشہور ہیں سینٹ میں بھی ان کا کردار دیکھا جائے اور بطور سیاستدان بھی ان کا کردار دیکھا جائے تو ان کو گفتگو پہ ملکہ حاصل ہے اور ان کا لہجہ انتہائی نرمی لیے ہوئے ہیں سیاست میں اگر آئیں تو گرمہ گرمی ہو سکتا ہے انہوں نے کی ہو لیکن بطور مجموعی ان کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو وہ انتہائی نرمی زاد شخصیت گردانے جاتے ہیں اس کے بعد جو دوسری تائن آتی ہے مشیر اطلاعات کی اس میں لیفٹینل جنرل ریٹائرڈ آسم سلیم باجوا صاحب کی جو تائن آتی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ حکومت نہ صرف میڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتری کی راہ پہ استوار کرنا جاتی ہے حکومت کس طرح سے میڈیا ہینڈلنگ کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ سی پیک آتھارٹی کے چیرمین اور موجودہ مشیر اطلاعات جو ہیں وہ میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے باقاعدہ ایک آرگنازیشنل تجربہ رکھتے ہیں اور ایک ایسا تجربہ رکھتے ہیں کہ جس میں انہوں نے نہ صرف پاکستانی میڈیا کو ہینڈل کیا ہے بلکہ غیر ملکی میڈیا کو ہینڈل کرنے کا بھی ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس پی آر کے دنوں میں آسم سلیم باجوا صاحب کو میڈیا گرو کے نام سے جانا جاتا تھا ان کو میڈیا گرو کیوں کہا جاتا تھا کہ ان کے لہجے میں سختی نہیں تھی ان کے اقدامات میں ان کے عملی اقدامات کے اندر سختی تھی ان کا مخاطب پاکستانی میڈیا ہو یا غیر ملکی میڈیا ہو ان کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ توازن پیدا کرنا جانتے تھے کہ وہ ملکی میڈیا کے ساتھ کیسے بات کریں گے اور غیر ملکی میڈیا کے ساتھ کیسے بات کریں گے یہ ان کا وسیع تجربہ میڈیا کے حوالے سے ان کا تجربہ اور میڈیا ہینڈلنگ کا ان کا یہ تجربہ یقیناً اس نئی تائناتی میں ان کو کام آئے گا اور وزیراعظم کا ایک مشکل اور کڑا فیصلہ جو فردوس عاشق آوان صاحبہ کو ہٹانے کا تھا وہ آسم سلیم باجوا صاحب کی تائناتی سے ایک بہترین فیصلہ فلحال بنتا جا رہا ہے اور میڈیا ہینڈلنگ کی جو بنیادی ذمہ داری مشیر اطلاعات کی تھی جو وہ پوری نہیں کر پائیں اور جو ان کی تبدیلی کی بنیادی ان کے عوضے سے ہٹانے کی بنیادی وجہ بھی بنی باقی تمام تھیوریز اپنی جگہ کہ کیا معاملات ہوئے اختیارات کا کیسے استعمال ہوا یا عظم خان صاحب کے ساتھ اختلاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے لیکن ان کی بنیادی وجہ یہی ذرائع وضاتے ہیں کہ بنی کے میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے مشکلات موجودہ حکومت کو درپیش تھی جس کے لیے یہ تائناتیاں ناگزیر ہو چکی تھی اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلوگ اچھا لگے اس کو پسند کیجئے گا اس پہر رائے دیجئے گا اس بلوگ کو شیئر کیجئے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیے گا آپ سب کا بہت بہت چکیہ اللہ حافظ